کیا آپ بہت زیادہ پریشان ہیں آپ پریشان ہے کہ کون آپ کو آپ کے دشمن سے بچائے گا آپ اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں خدا کا کلام آپ کی مدد کرے گا کہ آپ ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے رہائی پائیں آپ پریشان ہیں کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے کسی نے آپ کے لئے شیطانی جال بچھایا ہوا ہے آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی جگڑا ہوتا رہتا ہے یا آپ ابلیس کی لگائی ہوئی بیماری سے پریشان ہیں تو آپ اکانوے زبور کو صبح و شام اپنے ان مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی دعا میں پڑھیں خدا کا کلام آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خدا سے دعا مانگیں آپ میری دعا کے الفاظ کو اپنے اندر ایسے محسوس کریں کہ جیسے آپ خود خدا سے دعا مانگ رہے ہیں اے خدا میں بہت پریشان ہوں میں نے تیری بزرگی اور تیری نیکی کے خلاف بہت گناہ کیے ہیں آج میں جس حال میں ہوں وہ اپنے برے کاموں کی وجہ سے ہوں اے خدا میرے گناہوں کے مطابق نہیں بلکہ اپنے عظیم فضل کے مطابق مجھ سے سلوک کر اور مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرا وعدہ ہے کہ اگر ہمارے گناہ مشرف سے لے کر مغرب تک ہی کیوں نہ ہوں اگر ہم تجھ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تو تو ہمیں معاف کر دے گا میرے گناہ گلتیاں مجھے معاف فرما اور مجھے ابلیس کی طرف سے لگائی ہوئی بیماری سے رہائی دے میرے گھر میں جو ہر وقت لڑائی جگڑا ہوتا رہتا ہے اسے اپنی عظیم محبت سے بدل دے میرے مالی حلال سے تو اے خدا با خوبی واقف ہے مجھے خوشحالی عطا فرما میرے دشمن میری جان کے خواہاں ہیں وہ ہر روز میرے خلاف کوئی نہ کوئی نیا منصوبہ بانتے رہتے ہیں مجھے میرے دشمنوں کے ہاتھ میں نہ پڑھنے دے وہ اپنے ہی منصوبوں میں خود ہی گرفتار ہو جائیں وہ جان جائیں کہ تو ہی میرا چھڑانے والا زندہ خدا ہے اے خدا تیرے کلام مقدس میں وہ قوت وہ طاقت پائی جاتی ہے جس کے سامنے کوئی بھی بیماری کوئی بھی کمزوری کوئی بھی شیطانی اثر و تصیر ابلیس اور ابلیس کے فرزند نہیں ٹھہرتے جیسا کہ تیرے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے جو حق طلا کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا میں خدا مند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گھڑ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توقع ہے کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور محلق وبا سے چھڑائے گا وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے تو نہ رات کی حیبت سے ڈرے گا نہ دن کو اڑنے والے تیر سے نہ اس وبا سے جو ہندیرے میں چلتی ہے نہ اس ہلاکت سے جو تپہر کو وران کرتی ہے تیرے آس پاس ایک ہزار گر جائیں گے اور تیرے داہنے ہاتھ کی طرف دس ہزار لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گی لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا پر تو اے خداون میری پناہ ہے تو نے حق طلا کو اپنا مسکن بنا لیا ہے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے تو شیر ببر اور افی کو روندے گا تو جوان شیر اور ازدہا کو پمال کرے گا چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس لیے میرا نام پہچانا ہے وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا میں مسیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت مکشوں گا میں اسے عمر کی درازگی سے اسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا اے خدا جو بھی اس ویڈیو کو اس یقین کے ساتھ دیکھے کہ تیرا کلام ہر مسئلے کا حل ہے اس کو اس کے ایمان اور یقین کے مطابق اس کی دعا کا جواب دے مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خدامن یسو مسیح کے وسیلہ سے آمین موسیقی